السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت عمر کے قتل کا مختصر قصہ اب سنیے خرمزان نے جو ہے پلاننگ کرنی شروع کی تو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا فیروز یہ مغارہ اتنے شعبہ کا غلام تھا اور مغارہ اتنے شعبہ کی وہ شکایت کرتا تھا حضرت عمر کے پاس آ کر ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس آ کر شکایت کی یہ ایرانی جو ہے ایرانی یہ آپ ایران جاؤ گے خراسان وغیرہ تہران وغیرہ تو وہاں فیروز فیروز یہ نام بہت ملیں گے آپ کو وہاں نام بھی ملیں گے اور ان کے جو ہے مول بھی ملیں گے مول شاپنگ سینٹر فیروز نام اور قبرستان فیروز کیونکہ یہ لوگ حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر کے مخالف ہیں تو یہ فیروز نے حضرت عمر کے پاس آ کر شکایت کی مغارہ اتنے شعبہ کی اور یوں کہا جو ہے حضرت میں جو ہے ان کو پیسے دیتا ہوں مہینے کے لیکن بہت پیسہ لیتے ہیں مجھ سے آپ تھوڑے سی سفارش کہہ رہے کہ پیسہ کم کریں تو تو عمر نے کہا اب تم کام کیا کرتے ہو تو میں سمجھانے کے لئے بتاتا ہوں اس نے کہا میں الیکٹریشن بھی ہوں ستھار بھی ہوں نجار بھی ہوں میمار بھی ہوں الیکٹریشن بھی ہوں اے سے بھی ٹھیک کرتا ہوں یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کئی فن تھے اس کے پاس جو کام کرتا تھا موٹر بھی ٹھیک کرتا ہوں اونٹ بھی مار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرتا ہوں جاڑ فوک بھی کرتا ہوں all in one تھا یہ اُس زمانے میں اسی وغیرہ تو نہیں تھے لیکن آپ کو سمجھانے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں جانتا تھا سعجل عمر نے کہا تو اتنے سارے ہنر جانتا ہے تو تو مغارت میں شبہ کو زیادہ پیسے نہیں لے رہے کم لے رہے اس نے کہا میں چکے بھی بناتا ہوں چکے بناتا ہے یعنی تو چکے بھی بناتا ہے اور اونٹو کا علاج بھی کرتا ہے الیکٹریشن بھی ہے ایسی میکنک بھی ہے کچھ کام تو یہ تو اچھا ہے تیرم یہ تو امر کو زیادہ پیسہ نہیں وہ مغارت میں شبہ زیادہ پیسہ نہیں لیتے ہیں یہ تو ٹھیک لیتے ہیں پھر عزت عمر نے اس کو جو منع کر دیا کہ نہیں بھی یہ تو جو ہے وہ ٹھیک ہے تم چلتے رو بلکہ زیادہ دینے چاہیے تم کو ان کو پیسے پھر عزت عمر نے چلتے چلتے اس کا دل خوش کرنے کے لئے ایک جملہ کہا چل میرے لئے بھی ایک چکی بنا دینا میرے لئے بھی چکی بنا دینا آرڈر ریجی عزت عمر نے تو اس نے کہا ہاں ہاں میں آپ کے لئے جو ایسی چکی بناوں گا کہ جس کی آواز ساری دنیا میں گنجے گی یہ جملہ کا تب حضرت عمر سمجھ گئے جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا اس نے مجھے قتل کی دھنکی دی ہے اس نے مجھے قتل کی دھنکی دی ہے اس کے زبان سے جو جملے نکلے ہیں کہ ساری دنیا میں آواز گنجے گی میں اسی چکی بناوں گا آپ کے لئے چنانچہ اسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں اس زمانے میں محراب نہیں ہوتی تھی محراب کیسے ہوتی تھی کہ امام پڑھاتا تھا نماز اور سامنے جہاں جگہ آپ جانے محراب محرابیں منارے یہ ساری چیزیں بات میں بنی کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو سب جاؤں گا کہ محرابیں کیسے بنی ہے کیا قصہ ہوا منارے کیسے بنی ہے کیا قصہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں محرابیں تھی نہیں وہ تو امام کھڑا رہتا تھا اور سامنے جگہ کھل رہتی تھی وہ چھپ گیا اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اور چھپ کر اس نے جہاں وار کیا ایسا وار کیا کہ انتڑییں نکل گئیں عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی بھی یہ قصہ ہوا یہ قصہ انشاءاللہ اب کل تو پرانی کروں گا لیکن کسے اور وقت بتاؤں گا کہ بعد میں کیا ہوا خلاص ایک کلام یہ کہ وہی حرمزان وہ ذریعہ بنا اس نے فرد دلمی یہ فرد دلمی نہیں فرد دلمی یہ الگ آدمی ہے ان کا الگ قصہ ہے یہ فرد کو جو ہے اُبھارتے رہے اُبھارتا رہا اُبھارتا رہا اور حضرت عمر جو ہے وہ شہید ہو گئے اور جب بہت قریب موت کے حضرت عمر آئے تو حضرت علی اور حضرت حسن عیادت کے لئے آئے تو حضرت عمر رو رہے تھے تو حضرت علی نے کہا حضرت عمر موت کے در سے رو رہے ہو حضرت عمر نے کہا علی موت کے در سے نہیں رو رہا ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا کے رو رہا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا حضرت علی نے کہا میں کہا ہوا ہی دوں گا کہ آپ اچھے آدمی تھے عبداللہ عبدالعباس نے بھی کہا میں کہا ہوا ہی دوں گا آپ اچھے آدمی تھے پھر حضرت عمر جو ہے وہ خوش ہو گئے تم کہا ہوا ہی دوں گا تو امید ہے کہ اللہ مجھے ماف کر جائے گا آoppل اللہ ماف فرمائے ہم تین چلہ دے کر جبرل بن جاتے ہیں ایک چلہ دے کر عورتیں آپا ہی بن جاتی ہیں آپا ایسے منا جاتا اور پیروے ایسے منا جاتا کہ تین چلہ دیا میں تین چلہ دوں گا نہ میٹھے دوں گا میں جبرل بن گیا اباں صرفeze نہیں سکتی یہ بات نہیں ہے چلہ تو کئی چلہ دنے کے بعد بھی آدمی جبرل نہیں بنتا جب تک چلا دھنسے نہ دے جیسا کہتے ہیں جیسا کام نہ کرے اس لیے آپا بننی کی اور پیر بننی کی زیادہ فکر نہ کریں انسان بننی کی فکر کریں جب اس عمر کو ڈر تھا کہ میرا کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرب نصیب فرمائیں اب پڑھ لیتے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی اس پڑھنے پڑھانے کا ہمارے لئے قبول فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين